بس جہاں رکھتی تھی لوکل مقامی ہندوز وہ آکے کہتے تھے کہ جی آپ میں سے کوئی ملتان کا ہے آپ یقین کریں اگر کوئی ہوتا تھا وہ ہاتھ اٹھاتا تھا دو تین بسیں بری بھی تھی بڑے لوگ گئے تھے یہاں سے پاکستان سے وہ دھڑے مار مار کے رونے لگتا تھا کوئی پوچھتا تھا وہ بھئی توڑے جو کوئی لائل پردہ ہے لائل پردہ وہ ہی تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے ان سے گلے ملتے تھے روتے تھے اگلا سوال بڑا انٹریسٹنگ اس میں ایک عجیب سا دلچسپ سا تضاد ہے دین محمد ہے آگرہ سے کتنی خوبصورت بات دین محمد ہے آگرہ انڈیا سے سوال بھی ان کا مجھے تو بڑا پیارہ لگا کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک وڈیو میں آپ نے اپنے دوران بھارت کے بارے میں بتایا تھا پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس دوران آپ تاج محل بھی گئے تھے حضرہ مہربانی اپنی بھارت یادرہ کا کچھ احوال بتائیں میرے بھائی دین محمد شکریہ یاد کرنے کا میں ایک بار نہیں دو بار گیا ہوں ایک دفعہ سارا اس پنجاب تقریباً سارا اس پنجاب ہم گھومے پھرے وہ تھی ورلڈ پنجابی کانگریس کی ایک اکٹھ تھا ایک وہ میٹنگ تھی اس کے ہمارے پاکستان کے پیپلز پارٹی پنجاب کے پریزنٹ بھی رہے ہیں سینیٹر بھی رہے ہیں ان کا نام ہے فخر زمان وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو یہ پاکستان میں ورلڈ پنجابی کانگریس میں تو تھرو آؤٹ یہاں سے بلکہ وہ میرا پہلا سفر تھا بائی روڈ واگا بارڈر سے ہم لوگ نکلے ہمارے کچھ دوست تھے انڈین فرنڈز سکھ دوست بھی تھے اندو دوست بھی تھے ان کے ساتھ ہم نے چندی گھر تک ہم لوگ گئے بلکہ جالندر میں ہم نے میرے آبائی شہر ہیں یہ میرے بزرگ جو تھے تین شہروں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے ایک جالندر عمرت سہر اور لوگ دھیان ہے تو عمرت سہر سب سے پہلے میرے لئے بہت اموشنل بہت ہی عجیب و غریب قسم کا لہمہ تھا وہ تو ان تین شہروں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ گئے اور جالندر ہم نے آہ حاضری دی کہاں کیل سیگل صاحب کے گھر پہ ان کے جو ان کے جو بھتیجے تھے موسٹ پرابلی سوریش سیگل غالباً ان کا نام تھا وہ اس وقت تو نہیں لیکن اس سے پچھلی ٹرم میں وہ جالندر کے میر رہے تھے ان کے بیٹے کا نام مجھے آج بھی یاد ہے ساحل سیگل تو سیگل جی کے بارے میں بڑی طویل گفتگو ہوتی رہی شروع شروع میں تو انہوں نے سمجھا کہ بھی ویسے ہی ہمیں سیگل فیملی کیل سیگل جاتا تو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں پورے بڑی سکیل میں وہ اس سلسلے میں آئے ہیں تو لیکن جب میں نے سیگل صاحب کے بارے میں گفتگو شروع کی تو سوریش سیگل صاحب میرے ساتھ کس بری طرح ایڈ والب ہو گئے جیسے بلکل ایک بڑا بھائی ہوتا ہے چونکہ ان کو یہ سمجھ آگئی کہ یہ جنوری سیگل صاحب کا بہت بڑا فین ہے جیسے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کب گھر چھوڑ کے کیل کٹا گئے کون سی کمپنی میں انہوں نے صرف کام کا آغاز کیا بغیرہ بغیرہ اچھا وہ اس پنجاب کے علاوہ ایک بار آئے کے گجرال صاحب نے ہم یہاں سے نظیر کیسر پاکستان کے بڑے نامبر شاعر ہیں میں اور اجاز ناز اور نظیر کیسر صاحب ہم تینوں تھے کٹھے گئے لچپت نگر لچپت بھبن یہ مجھے آج بھی یاد ہے وہاں ست پال جی تھے اللہ سے دعا ہے وہ خیریت سے ہوں چونکہ مدت سے رافتہ نہیں ہو اس کے بعد پاکستان بھی تشریف لائے اور ہم نے بھی ان کی خاطر مدارت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہی انہوں نے بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں دیلی سے ان کو کہہ کے اشوکہ ایک درخت ہوتا ہے آپ جانتے ہوں میں تو ایک الٹاش رکھا ہوتا ہے ایک سیدھا تو میں نے کہا کہ ست پال جی جانے سے پہلے مجھے دو چار پانچ پادے چاہیئے بڑا حیران ہو کہ کہنے لگے کہ وہ کیا پاکستان میں نہیں ملتا تو میں نے کہا جی پاکستان میں تو ملتا ہے اور بہت ملتا ہے اور میرے فارم ہاؤس پہ لگے میں ہے پہلے بھی بہت لیکن جو آپ سے لے کے جاؤں گا ان میں دہلی کی خوشبو ہوگی مٹی جڑوں کے ساتھ اس کی امیت یہ اس کے بعد ہم پھر گئے ادھر آگرہ اور آگرہ جانا اور تاج محل نہ دیکھنا یہ تو کوئی نیم پاگل کی بندہ بھی میرا خیالہ نہیں کر سکتا تو ہم گئے بلکہ رستے میں ہم نے چھوڑی سی لیبورٹی لی وہ دیکھ کے مٹھر آگر میں نے بہت ذکر سنا تھا تو گاڑی وہاں رکھی تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو ترین بلکہ اس کے بعد ہمیں کوئی بادہ نہیں بڑا تنگ ہو کے پھر کسی آر ٹرینڈ پہ جانا پڑا تو میرے ساتھیوں نے بھی کہا میں نے کہا نہیں یہ مقدس مقام ہے ہمارے ہندو دوستوں کا فائم تو میں یہاں بس سلام کرنے کے لیے رکنا چاہتا ہوں میں کئی بار اس کی مثال بھی دے چکا ہوں میں نے مطرح کے ریلوے سٹیشن پہ جو غربت دیکھی میں نے جو بچے دیکھیں مجھے آج تک نہیں بھولتے اس لیے میرا دل کرتا ہے بہت کہ یہ دو ملک اگر آپس میں بلکہ یہ پورا خطہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ اگر امن و امان سے جتنی طاقت صحیح ہے نیگٹیو باتیں سوچی جاتی ہیں اتنی ہی طاقت سے اگر پوزیٹیو کنسٹرکٹیو باتیں سوچیں کوئی ٹریٹ کی کوئی انڈسٹری کی کوئی ٹکنالوجی ٹرانسفر تو آئی دونٹ نو کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن بہرحال اٹھو دا ونڈرفل ایکسپیرینس میرے پاس تصویریں بھی محفوظ ہیں بلکہ کتب مینار کی اور وہ التمشکی شاید ان کا مکمرہ ہے سلطان التمشکہ وہاں یہ تصویریں بگر رہے ہیں تو آج محل کی ہاں آخری بات میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹریسٹ رہیں گے ہم جو قلعہ ہے آگرہ کا وہ وہاں پھر رہے تھے تو وہاں فٹوگریفر تھا اس نے ہماری تصویریں وغیرہ بنائیں میں دیوان خاص دیوان عام پتہ نہیں پھر وہ پویٹری دیواروں پہ بڑی خوبصورت شیر اس وقت یہ آدمی آرہے ہیں فارسی کے تو وہ فٹوگریفر نے ہماری تصویریں بنائیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تاج محل وہ آئے ہو ہم نے کہا نہیں آج تو ہمارا پہلا دن ہے ہم نے تاج محل کل جانا ہے تو اس نے کہا جی پھر میں آپ کی تصویریں وہاں آکے بنالوں میں نا کہ ہر ادھر تو رش ہوگا کدھر مجھے ہم لوگوں کو آپ لوگ کدھر ڈھونتے پھر ہوگئے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بس وقت بتا دیں ہم جانے ہمارا کام جانے ہم آپ کو ڈھونڈ لیں اور it's not believable for me میں آج بھی بہت انجوئے کرتا ہوں وہ یہ کہ اگلے روز ہم نے بتایا کہ ہم لگ بگ اتنے بجے جائیں گے تو اس مدنے نے ہمیں ٹریس کر لیا تو آج محل کی ہماری جتنی بھی تصابیر ہیں پھر ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے کہ مجھے شدید پیاس لگی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تو میں نے پائپ کو ایک پڑا دیکھا لون میں تو میں نے اس سے پانی انہیں کوشش کی تو وہ بوائلنگ بوٹر تھا تو وہاں کچھ ہندو اور مسلمان دوست اکٹے وہ میرٹ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بھائیسہ ادھر آئے انہوں نے مجھے پانی دیا پیا گپ شپ لگی میں حیران دیا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم میرٹ سے آئے ہیں ہمارا دشمندار لوگ ہیں کچھ طرح کی بات کی انہوں نے انہوں نے کہا ہمارا جو مخالف گروپ ہیں ہم تو ہندو ہیں ہمارے ساتھ ہمارے یہ مسلمان دوست ہیں وہ جو گینگ بار ہوتی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ہندو مسلمان وہ اپنا چتھا وہ ان کا ہے اس طرح کی انہوں نے مجھے کہانی بتائی میں نے کہا یہ اس طرح کی تجربات ہیں بہت خوبصورت کیا دیں کبھی کتاب لکھی میں نے اپنی بائیگریفی تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا پٹیالہ وغیرہ گئے ہممبالہ گئے کرنال گئے اس طرح خوبصورت تجربہ تھا لیکن سچی بات ہے جیسے میں اپنے ملک میں غربت دیکھ کے اس طرح بندہ تھوڑا ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہیں وہاں بھی مجھے اسی طرح کی پھر ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں مجھے اب یاد نہیں کس سٹیشن سے کس سٹیشن پر جا رہا ہے حالانکہ ہم لوگ اپنی گاڑی میں تھے تو مجھے فضل زمان صاحب نے کہا کہ یار ادھر آگے آپ بیٹھو اچھا وہ ہم خیر ادھر چلے گئے ہیں وہ بس تھی اس کے بار ہندی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستانی ٹیول کرنا ہے اس میں اور یہ فلاں فلاں یونیبسٹری جا رہے ہیں اب مجھے تفصیلات نہیں آیا جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ کبھی نہیں بسیں بری بھی تھی بڑے لوگ گئے تھے یہاں سے پاکستان سے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگتا تھا کوئی پوچھتا تھا وہ بھئی توڑے جو کوئی لائل پردہ ہے لائل پردہ تو ہی تھے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے ان سے گلے ملتے تھے روتے تھے لائل پر کا حال پوچھ رہا ہے کوئی ملتان کا حال پوچھ رہا ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے بارالدین محمد صاحب اللہ آپ کو اپنی امان دے رکھیں تینک یو موسیقی